بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students this is new syllabus oxford primary mathematics workbook 5A chapter number 4 fractions کے اندر آج worksheet number 3 میں ہم subtracting mixed numbers یعنی mixed numbers کو کس طرح سے subtract کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہمارے پاس اس طرح کے fractions ہوں کہ جس میں ہمارے پاس whole number بھی موجود ہو اور ہمارے پاس اس کے ساتھ ایک proper fraction بھی موجود ہو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں question number 2 میں کہ part A میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک آپ کے پاس mix number ہے اس میں سے دوسرے mix number کو subscribe کر دو ٹھیک ہے تو page number 60 پر آج ہم question number 2,3,4 solve کریں گے ویڈیو انٹرے کے ضرور دیکھئے گا چلکے تو like, comment, shake کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بچوں اس کو solve کرنا بہت آسان ہے صرف آپ نے دو steps کرنے ہوتے ہیں پہلے step میں آپ simply کیا کرتے ہیں یہ جو آپ کے پاس mix number دیا ہوا ہے اس کو آپ نے improper fraction کے اندر convert کر دینا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے کرتے ہیں نیچے denominator کے ساتھ whole number کو multiply کر دو اور جو answer آئے اس کو اوپر numerator سے plus کر دو ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیشہ mix number کو convert کرنے کے لیے یہ دو signs لگا دینا ہوتے ہیں اوپر plus اور نیچے multiplication جو answer آئے گا اس کو پھر آپ نے denominator کو same بنا کر second step میں جہاں وہ subtract کر دینا ہوگا کیسے اب یہ دیکھو 6,9,54 54 plus 5 gives me 59 میں یہاں لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پر space ہے denominator ہمیشہ same رہتا ہے تو نیچے میرے پاس آ جائے گا upon 9 دوسری طرف بیچ میں minus کا sign ہے minus لگا دیا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں 3,50,15 15 plus 2,17 اور نیچے denominator کیا ہے 3 ہے تو وہ ہم نے as it is لکھ دیا اب ہمارے پاس second step کی باری آتی یہ ہمارے پاس آ گیا ایک improper fraction improper fraction کو subtract کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس لیے کیونکہ اس کے اندر simply آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے denominator کو سیم بنانا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو numerator بچتے ہیں ان کو آپس میں آپ subtract کرتے ہو آپ کا answer آ جاتا ہے کوئی لمبی چوڑے اس کے اندر calculations نہیں ہوتی اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو ایک 9 ہے دوسرا 3 ہے 9 آپ کے پاس 3 کا multiple ہوتا ہے تو یہاں پر simply میں کیا کروں گی 3 کو 9 بنا دوں گی کیسے 3,309 ہوتا ہے جب نیچے 3 سے multiply کروں گی تو اوپر بھی 3 سے multiply کر دوں گی simple تو ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جائے گا 59 آپون 9 as it is رہے گا کیوں کیونکہ اس کے نیچے already 9 موجود ہے یہاں پر ہم 17 کو 3 سے multiply کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس answer کیا آتا ہے 17,303 7's are 21 3,1's are 3 4 plus 5 51 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے کہ یہ 51 آیا میرے پاس اور آپون 3,309 denominators میرے پاس جیسے ہی same ہوئے simply مجھے کیا کرنا ہے اپنے numerator کو subtract کر دینا ہے 59 minus 51 ہوتا ہے 8 تو ہمارے پاس یہاں پر answer آ گیا ہے 8 upon 9 دیکھا آپ نے کتنا simple تھا کہ ہم نے simply اس کو کیا کیا صرف mix number کو improper fraction میں change کیا جو answer آیا denominators کو same بنایا اور numerators کو subtract کر لیا تو ہمیں answer مل گیا ہے 8 upon 9 یہاں پر بھی یہ کریں گے 9,4036 36 plus 3 gives me 39 تو یہ بن گیا 39 upon 4 اسی طرح سے 6,5030 plus 1 31 تو subtract کر دینا ہے 31 upon 6 کو لیکن اب second step کی باری آتی ہے جس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے denominators کو same بنانا ہوتا ہے اب ہمارے پاس یہاں پر بچوں جو denominators ہیں تو 4 کے table میں 6 اور 6 کے table میں 4 نہیں آتا لیکن دونوں کے table میں 12 آتا ہے ٹھیک ہے کیسے 4,3s are 12 اور 6,2s are 12 تو ہم نے یہاں پر آپ کو اگر یہ چیز مشکل لگ رہی تو آپ یہاں پر سمپلی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب دونوں denominators ایک دوسری کے table میں نہ آتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسری سے multiply کر دیں مجھے یہاں پر یہ پتہ ہے کہ ان دونوں کا ایک multiple اور بھی ہے تو میں اس لیے یہاں پر ان دونوں کو ایک دوسری سے multiply کرنے کے بجائے 4 کو 3 سے اور 6 کو 2 سے اس طرح یہ denominator بن جائے گا دونوں میں 12 نیچے آجائے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پر یہ بھی کر سکتے تھے کہ 4 6s are 24 اور 6 4s are 24 تو اوپر بھی آپ یہی کرتے کہ 4 کو یہاں پر 6 سکھ سے multiply کیا 39 کو بھی آپ کو 6 سے multiply کرنا پڑتا وہ بھی ایک بڑا نمبر ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہاں پر نیچے میں 3 سے multiply کیا اوپر 3 سے multiply کروں گی 2 سے multiply کروں گی ٹھیک ہے 39 کو 3 سے multiply کریں تو ہمارے پاس answer آتا ہے 117 آپ کر کے دیکھ لیجئے بچھو ٹھیک ہے اور نیچے میرے پاس answer آ رہا ہے 12 اس کے بعد 31 کو 2 سے multiply کروں تو answer آتا ہے 62 اور نیچے آ رہا 12 یہ آپ دیکھیں here denominator same ہو گا اب مجھے simply کیا کرنا ہے 117 میں 62 کو subtract کروں گی تو میرے پاس answer آ رہا ہے تو ہم اس کو convert کر دیں گے mix number کے اندر mix number میں convert کیسے کریں گے simple ہے divide کر دیجے جو denominator آتا ہے numerator جاتا ہے 12 4048 بچ گیا ہمارے پاس یہاں پر 7 ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہاں پر simply کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر لگ دینا ہے اپنے اس کو سیم رہتا ہے that is 12 ٹھیک ہمارے پاس answer آجائے 4 whole number 7 upon 12 یہ چیزیں پیچھے بھی سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے mix number کو improper fraction میں اور improper fraction کو mix number کے اندر convert کرنا ہوتا ہے یہاں پر بیسکلی ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جو mix number ہے اس کو subtract کرنا ہوتا ہے اب میرے پاس اس طرح part c دیا ہوا ہے 35 35 plus 4 gives me 39 تو یہ آگیا 39 upon 7 دوسری طرف 3 4 12 12 plus 3 gives me 15 upon 4 اب یہاں پر 7 کی ڈیبل 4 4 کی ڈیبل 7 نہیں آتا تو ہم اس کو بھی 4 سے multiply کر دیں گے اور اوپر بھی 4 سے multiply کر دیں گے اس کو 7 سے اور 7 سے multiply کر دیں گے اس کے بعد اپنی calculations کو کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ تو 39 کو 4 سے multiply کر تو answer کیا آتا ہے بچو یہاں پر کر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ 70 اور 75 35 تو answer آ جائے گا یہ 105 آپ multiply کر کے دیکھ سکتے ہو بچو اور یہاں پر 28 ہی آ رہا ہے تو اس طرح سے بچو ہمارے پاس کیا ہوا denominator same ہو گئے in numerator کو subtract کریں 156 میں 105 subtract کرتے ہیں تو آپ کے پاس answer آتا ہے 51 upon 28 ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر اس کو divide کر لیجئے تو آپ کے پاس یہ mix number change ہو جائے گا improper fraction میں 28 1028 بچ گیا یہاں پر ہمارے پاس 23 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا کچھ اس طرح سے 1 whole number 23 upon 28 یہ دیکھا آپ نے کتنی simple طریقے سے ہم نے اس کو solve کر لیا ہے اب پات کر لیتے ہیں بچوں question number 3 جس کے اندر کہہ ہے mary 2 litre of milk mary 2 litre milk لے کر آئی after she and her family drank جب انہوں نے اس میں پی لیا 1 hole 2 upon 5 litre of milk اتنا دودھ پینے کے بعد یعنی ایک litre سے تھوڑا زیادہ پینے کے بعد how much milk did she have left simply آپ نے 2 litre میں 1 hole 2 upon 5 کو subtract دینا ہے تو اب یہاں پر بچوں problem کیا رہی ہے کہ ایک طرف آپ پاس hole number ہے دوسری طرف آپ کے پاس mix number ہے جس میں hole ہے 5 1 0 5 2 7 اب یہاں پر بچوں اس کو subtract کرنا اس لئے آسان ہے کیونکہ hole number کے نیچے اگر کچھ نہیں ہوتا تو وہاں 1 لگا دیتے ہیں اور جب ہمارے پاس denominators دونوں طرف آگئے تو اس کو سیم بنانا 5 کو 1 نہیں بنا سکتے لیکن 1 کو 5 بنا سکتے 1 کو 5 سے multiply کر دو اوپر بھی 5 سے multiply کر دو آپ کے پاس آنسر آئے گا 2 5 10 upon 5 minus 7 upon 5 یہاں پر آپ کے denominator بنا چکے ہیں آپ نے simply numerator کو subscribe کر دینا آپ کے پاس آنسر آجائے گا 3 5 liter of milk تو جب انہوں نے دودھ پی لیا 1 hole 2 upon 5 litre of milk تو ان کے پاس کتنا بچ گیا ان کے پاس 3 upon 5 litre بچ گئے ٹھیک ہے اسی طرح سے question number 4 جس میں کہہ رہے ہیں mrs singh has 4 hole 2 upon 5 meters of cloth mrs singh کے پاس اتنا کپڑا ہے and she uses this much to make curtain جس میں سے انہوں نے اتنا use کر کے پردے بنا رہی ہے how much clothes does she have left تو کتنا کپڑا ان کے پاس بچ گیا ہے کٹن بنانے کے بات simply کیا کرنا جیسے اوپر کیا تھا یہاں پر آپ denominator سے whole number کو multiply کریں جو answer آئے گا اس کو plus کر دیں 4 5 20 plus 22 upon 5 minus 4 2008 plus 3 11 11 upon 4 denominator same رہتے ٹھیک ہے اب 4 اور 5 ایک دوسرے کے table میں نہیں آتے 5 کو 4 سے ملٹی پلائے 5 20 denominator same ہو گئے simply numerator کو subtract کرو 88 minus 55 gives me 33 upon 20 یہ میرے پاس جو answer آیا ہے یہ میرے پاس improper fraction ہے اس کو convert کر دیتی ہوں hole number کے اندر 21 20 بچ گیا 13 تو یہاں پر ہمارے پاس answer آرہا ہے 1 hole 13 upon 20 meter of cloth یعنی curtains بنانے کے بعد ان کے پاس 1 meter اور meter کا کچھ حصہ یعنی 13 upon 20 meters بچ جائیں گے and this is the answer تو یہاں پر ہمارا page number 60 complete ہوتا ہے students I hope you like the video please hit the like button thanks for watching the video till the end take care Allah رفز